اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج میں دوستو آپ کے لیے ایک بار پھر گرافکس کارڈ کی لیٹس پریسز کے بارے میں آپ کو ساری کی ساری انفرمیشن جو ہے کو پروائی کروں گا اور آج کی ویڈیو کے اندر دوستو ون جی بی سے لے کے فور جی بی تک کے جو گرافکس کارڈ ہوں گے جو کی یوز کنڈیشن کے اندر آپ کو مارکٹ میں ازلی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کی میں آپ کو لیٹس پریسز جو ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور آج کی جو پریسز ہوں گی دوستو یہ لاہور کی پی سی مارکٹس کی ہارڈ روڈ کے اوپر جو شاپس ہیں ان کی یہ لیٹس پریسز ہوں گی اور کن کن سپیکس اور موڈلز کے اندر یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ان سب کے بارے میں میں آپ کو آج انفرمیشن پروائیڈ کر گا ان کے فیچرز کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان کی گیمنگ پرفارمنس جا ہے ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے ہمارے جو گرافکس کارڈ ہیں جو کی یوز کنڈیشن کے اندر ون جی بی سی لے کے فور جی بی دکھ ہونے والے ہیں اور ان کی جو لیٹس پریسز جا ہیں وہ لاہور کی مارکٹ کے اندر ہارڈ روڈ پہ کیا چل رہی ہیں تو اس دوستو سب سے پہلے گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہاں پہ دوستو جو پہلا گرافک کارڈ آ جاتا ہے وہ ہمارا ای ایم ڈی کی طرف سے ریڈیون ایج جی سکسی فور فیفٹی سیریز کے اندر آتا ہے یہ ون جی بی کا دوستو بیسکلی گرافک کارڈ ہے اس کے اندر آپ کو جی ڈی 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 آ تھری کی وی ریم دیکھنے کو ملے گی اور سکسی فور بیٹ کا گرافک کارڈ ہے اور اس کی جو پرائیس ہے دوستو مارکیٹ میں آج کل جو لیٹس چل ہوئی یہ آپ کو آنلی ایٹین ہنڈڈ روپیس کی چیپ پرائس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور بہت ہی انٹری لیول کا جو ہے وہ گیمنگ ایکسپیرنس جو ہے وہ پروائیڈ کرنے کی کیبیبلیٹی رکھتا ہے یہ گرافک کارڈ اس کے بعد نیس گرافک کارڈ کی بات کریں دوستو تو یہ آ جاتا ہے جو ٹیک کی طرف سے جی فور جی ٹی اس فائب ٹونٹی اور یہ بھی دوستو ڈی 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 ڈی'dی آ آ ڈی 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 کارڈ پیز کے قریب جو ہے وہ وان ڈی روپیس کے گرافک کارڈ ڈی 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 آ 3 کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد نیس گرافک کارڈ کی بات کریں دوستو تو یہ آ جاتا ہے ایچ پی کی طرف سے انمیڈیا قوادرو کے سکس انڈر اور یہ ون جی بی کا گرافک کارڈ یہ ڈی 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 اٹھری ہے کی اس کے اندر آپ کو وی ریم دیکھنے کو ملے گی اور ون ٹوئنٹی ایڈ بیٹ کا میمی انٹر فیس جو ہے یہ گرافک کارڈ جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور گیمنگ کے اندر ایک آپ کو ڈیسنٹ قسم کی جی پرفارمنسیں وہ پروائیڈ کر دیتا ہے اور یہ جو گرافک کارڈ ہے دوستو بیسکلی آپ کو یہ مارکٹ کے اندر اس کی جو لیٹس پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے بعد نیس گرافک کارڈ کی بات کریں دوستو یہ آجاتا ہے ایم ڈی کی طرف سے فائب پرو وی تھٹی نائن ہنڈر اور یہ بھی ون جی بی کا گرافک کارڈ دوستو اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو ڈی 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 آ تھری کی وی ریم دیکھنے کو ملے گی اور یہ دوستو جو گرافک کارڈ ہے اس کے اندر بھی آپ کو ون ٹونٹی ایٹ بٹ کا میمیری انٹر فیس دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ڈیسنٹی سمجھے پروفارمنس آپ کو گیمنگ اندر پروائیڈ کر دیتا ہے اس کی جو پرائیس ہے لیٹس مارکٹ میں تو چل رہی ہے آج کل ہال کی پی سی مارکٹس کے اندر یہ آپ کو انلی تھری تھاؤزن ٹیس کے اندر جو ہے وہ ایزلی ہو جاتا ہے اس کے پاس نیس گرافک کارڈ کی بات کریں دوستو تو یہ آجاتا ہے ریڈیون ایچ ڈی سیون فائی سیون wrestle70 یہ ون یہ خاملے پی کے گرافک کارڈ ہے بیسیکلی اور링 اس کے اندر آپ کو جی ڈی 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 آر Thailand بی ریم دیکھنے کو ملے کی pursuit ون ٹوانٹی ایڈ بٹ کا گیمنہ انٹر فیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو G وی ریم بیسیکلی دیکھنے کو ملتی تو اس کی جو گیمنگ جو پرокойپ فارمنس ایٹھ ہنڈر اور یہ بھی ون جی بی کا گرافیک کارڈ ہے جو کہ آپ کو جی ڈی 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 ڈر فائی بھی بھی رہے میں اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ون ٹوئنٹی ایڈ بٹ کا میمری انٹرفیس بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس گرافیک کارڈ کے اندر اور اس کی جو گیمنگ پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی سی بیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس گرافیک کارڈ کی جو دوستو لیٹس پرائس مارکٹ میں چل رہی ہے یہ بھی آلموسٹ آپ کو فورٹی فائی ونڈر روپیس کے گریب جا ہے وہ ایزی مارکٹ میں یوز کنڈیشن کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو ہم نیس گرافیک کارڈ کے اندر تو یہ آ جاتا ہے دوستو ایم ڈی کی طرف سے ریڈیون سریز کے اندر آر فائیو تھری فورٹی ایکس اور یہ ٹو جی بی کا گرافیک کارڈہ لیکن جی ڈی 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 اٹھری کی اس کے اندر آپ کو ویرم دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ دوستو سسٹی فور بٹ کا دوستو بسیکل اس کے اندر آپ کو جو میمری انٹر فیس ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک ڈیسنٹ قسم کی جو پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے لیکن اس کا پلس پونٹ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ٹو جی بی کی جو ویرہم ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے ڈی ڈیا تھری کی اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آلماد جو ہے وہ فائیو تھاسند ویس کی چیپ پرائس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اس کا جو میموری انٹرفیس ہے دوستو وہ آپ کا انلی سکسٹی فور بٹ کا ہی دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد نیس گرافک کارڈ کی بات کریں دوستو تو یہ آجاتا ہے آر سیون فور تھرٹی یہ ٹو جی بی کے گرافک کارڈ ہے اور اس کے اندر دوستو آپ کو جی ڈی ڈی آر فائیو کی ویرہم دیکھنے کو ملے گی اور اس کے لیوہ ون ٹونٹی ایڈ بٹ کا میموری انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ اس گرافک کارڈ کا بیسکلی دوستو پلس پوائنٹ ہے اور اس کی جو گیمی کے اندر پرفارمنس ہے وہ آپ کو ڈیسن قسم کی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ یہ جو گرافک کارڈ یہ مارکٹ میں ایویلیبل بھی ہے اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو اس کنیشن کے اندر سیون تھانسلو پیس کے قریب جو ہے وہ کاسٹ کر سکتا ہے اس کے بعد نیس گرافک کارڈ کی بات کریں دوستو تو یہ آجاتا ہے آر سیون تو فورٹی اور یہ بھی ٹو جی بی کے گرافک کارڈ ہے اس کے اندر آپ کو دی ڈی ایر تھری کی وی ریم دیکھنے کو ملتی ہے بیسکلی اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو ون ٹونٹی ایٹ بٹ کا میمور انٹر فیس جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ڈیسن قسم کی جو پرفارمنس آپ کو گیمنگ کے اندر پروائیڈ کر دیتا ہے یہ گرافک کارڈ اس کے علاوہ آپ ایڈیٹنگ رینڈرنگ بھی اس گرافک کارڈ کی اوپر کر سکتے ہیں بیسیکلی ڈی 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 ڈ تھری کے میں نے جتنے بھی پریویس جو گرافک کارڈ دوستو ڈسکس کی ہیں ان کے اس سب کے اوپر آپ ایڈیٹن رینڈرنگ بھی کر سکتے ہیں اب ہم سپیسیفکلی اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں تو سسٹی فائی و انڈو ٹوپیس کے قریب جو ہے وہ دیلنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیس گرافک کارڈ کی بات بات کریں تو یہ جو سو آ جاتا ہے آر سیون ٹو فیفٹی یہ بھی ٹو جی بی گرافک کارڈ ہے ڈی 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 آ تھری کی آپ کو وی ریم آفر کرتا ہے اور ون ٹونٹی ایڈ ویڈ کا میمری انٹرفیس آپ کو آفر کر دیتا ہے اور یہ بھی آپ کو ایک دیسنٹ قسم کا جو گیمنگ کے ایکسپیرنس ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایڈیٹنگ اور رینڈنگ بھی آپ اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے ایزلی کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اس گرافک کارڈ کی پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آلماد جو ہے وہ سکسٹی فائی ہنڈڈ روپیس کے قریب جو ہے وہ مارکیٹ میں ایزلی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے پاس نیس گرافک کارڈ کی بات کریں دوستو تو یہ جاتا ہے بہت ہی فیمس قسم کا گرافک کارڈ ہے انویڈیا کے طرف سے کواڈرو کے سکس انڈر سیریز کے اندر آتا ہے اور ٹو جی دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آلماد جو ہے وہ سیون تھاؤزن ڈوپیس کی پرائیس سریند کے اندر یوز کنڈیشن کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہم نیس گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہ دوستو آ جاتا ہے ہمارا جی ٹی ایک سکس سکسٹی یہ بسیکلی ٹو جی بی کی وی ریم کے ساتھ آتا ہے جی ٹی ٹی ایر فائی اس کو یہ گرافک کارڈ رن کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹیوں کو رنڈنگ بھی آپ اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی پرائیس کی بات کریں ہمارکیٹ کے اندر یوز کنڈیشن کے اندر تو یہ جو گرافک کارڈ ہے آلماسٹ آپ کو نائنٹین تھازن ڈوپیس کے قریب جو ہے وہ کاشٹ کر سکتا ہے یوز کنڈیشن کے اندر اس کے بعد دوستو ہم نیس گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہ دوستو آ جاتا ہے ہمارا جی ٹی ایک سین فیفٹی ٹی آئی اور یہ بھی بہت ہی پاپلر قسم کا گرافک کارڈ ہے بیسیکلی یہ ہمارا نیشنل گرافک کارڈ ہے جو کہ بہت ہی ہماری جو گیمنگ کمیونٹی ہے بہت زیادہ تعداد میں اس گرافک کارڈ کو یوز کرتی ہے اور یہ بجر سیریز کے اندر ہی آتا لیکن اب جی یہ جو گرافک کارڈ ہے بیسیکلی دوستو بہت بڑی بے وکوفی ہے کیونکہ یہ گرافک کارڈ بہت زیادہ اوور پرائس ہو چکا ہے اور ایڈی ڈی آئر فائیو کی اس کے اندر آپ کو ویرم دیکھنے کو ملتی ہے ٹو جی بی کی آپ کو اس کے اندر ویرم دیکھنے کو ملتی ہے ون ٹونٹی ایڈ بیٹ کا میموری انٹر فیس دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کی جو پرائس ہے نائن ٹین تھاؤزن اس کے قریب جو ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں کاؤس کر سکتا ہے اس سے بیٹر جو آپشن ہے وہ آپ جی ٹی ایکس سکس سکسٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں دوستو اس کی جو پرفارمنس ہے گیمنگ کی آپ کو بیٹر دیکھنے کو ملے گی جی ٹی ایکس سیون سیفٹی ٹی ہے جیسے تو یہ میں آپ کو گرافک کارڈ بلکل بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو نائن ٹین تھاؤزن کی پرائس سرینج کے اندر یوز کنڈیشن کے اندر اس گرافک کارڈ کو خریدیں اس کے بعد دوستو ہم نیس گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہ دوستو آ جاتا ہے ایم ڈی کے طرف سے ریڈیون آر سیون تھری سیونٹی ایکس اور یہ بھی جو گرافک کارڈ ہے اس کی جو پرفارمنس آپ کو گیمنگ کے اندر بہت ہی اچھی ہے جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو گرافک کارڈ ہے دوستو دوستو چھپن بٹ کا آپ کو میمری انٹریفیس آفر کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو جو ہے فور جی بی کی جو ہے وہ دوستو بیسیکلی ٹوٹل جو ہے وہ ویرام دیکھنے کو ملتی ہے تو اس خوالے سے اس کی جو گیمنگ کی جو پرفارمنس ہے ایڈیٹنگ سٹریمنگ رینڈرنگ کی جو پرفارمنس ہے آپ کو کافی بیٹر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ دوستو جو گرافک کارڈ ہے آپ کو مارکیٹ میں آرموز جو ہے وہ تھرٹی فائیو تھاؤزن و پیس کے ایک ٹیپ جو ہے وہ کاؤس جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو اب ہم نیس گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہ دوستو آ جاتا ہے ہمارا ایمری کی طرف سے آر نائن ایم تھری سکسٹی اور یہ بھی فور جی بی کا ہی گرافک کارڈ ہے اس کے اندر آپ کو ون ٹونٹی ایٹ بٹ کا میمری انٹریفیس جو ہے وہ بیسیکلی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو گرافک کارڈ ہے گیمی کے اندر جو پرفارمنس کا کافی ایکسیپٹیبل وے میں آفر کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایڈیٹنگ اور رنڈنگ بھی آپ اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اب ہم اگر اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں جو کہ لیٹس مارکیٹ میں آج کال چل رہی ہے لاہور کی مارکیٹس کے اندر تو یہ ایم ڈی کا جو گرافک کارڈ ہے آر نائن ایم تھری سکی فور جی بی کی ویرام کے ساتھ جی دی دی آر فائو کی ویرام کے ساتھ اور وان ٹونٹی ایڈ بٹ کے مینھ کا ساتھ یہ آپ کو فکٹین تھازن کے قریب توٹل جو ہے وہ کاؤز سکتا ہے یوز تینڈیشن کے اندر اس کے بعد دوستو ہم نیس گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہ دوستو آجاتا ہے بہت ہی پاپلر قسم کا گرافک کارڈ ہے جی ٹی ایکس سیریز کے اندر جی ٹی ایکس نائن سکسٹی اور یہ ٹو جی بی وی ریم کے ساتھ آپ کو یہ جو گرافک کارڈ ہے مارکر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ون ٹونٹی ایٹ بیٹ کا میموری انٹریفیس اور جی ریلی ایٹر فائیو کی وی ریم آفر کرتا ہے اور اس کی بھی جو گیمنگ کی جو پرفارمنس آپ کو کافی بیٹر جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور ٹین اٹی پی میڈیم سیٹنگ کے اوپر آپ اس کو گیمنگ کا جو ایکسپیرنس آپ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹنگ سٹریمنگ رینڈرنگ بھی کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آلموسٹ آپ کو اس کے جو لیٹس پرائس جو مارکر میں چل رہی ہے یہ آلموسٹ آپ کو ٹونٹی فائیو تھازنڈ پیس سے لے کے میکسیمم ٹونٹی سیون تھازنڈ پیس کی پرائس رینز کے اندر کئی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یوز کنڈیشن کے اندر اسی کا دوستو دیکھ دوسرا ویرینٹ آتا ہے جو کہ جی ٹی ایکس نائن سسٹی کا فور جی بی وی ریم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے مارکر کے اندر اس کے اندر بھی آپ کو جی ڈی ری فائیو وی ریم اور ون ٹونٹی ایڈ بیٹ کا میمیڈ انٹرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹوٹلی اور یہ بھی جو گیمنگ کے اندر جو اس کی جو پرفارمنس آپ کو کافی بیٹر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کی جو پرائیس ہے دوستو مارکر میں لیٹرز جو ہے وہ تھرٹی فائیو تھاؤس انو پیس کے قریب جو ہے وہ کاؤس کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو آج کمرہ جو لاس گرافی کارڈ ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو یہ جو اس تو آجاتا ہے ایسے اس کی طرف سے جی ٹی ایکس ٹین فیفٹی ٹی ہے یہ بھی کافی پاپلور قسم کا گرافی کارڈ ہے فور جی بھی گیا آپ کو ویرم آفر کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو ون ٹونٹی ایٹھ بیٹ کا میمور انٹر فیس بھی دیکھنے کو مل دکتا ہے اور گرافی کارڈ کو یوز کرتا ہے بسیکلی تین ایٹی بھی میڈیم سیٹنگ کے اوپر گیمنگ کا جو کافی اچھا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹنگ سٹیمنگ رینڈرنگ بھی اس گرافی کارڈ کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اور اپنا جو کنٹینٹ کریشن کے لیے اپنا جو کنٹینٹ ہے وہ بھی آپ ہائی کالٹی کا پریڈیوز کر سکتے ہیں اس گرافی کارڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کے علاوہ اس گرافی کارڈ کی پرائس کی بات کریں دوستو تو لیٹس جو مارکنٹ میں آج کل چل رہی ہے تو یہ جو گرافی کارڈ ہے آپ کو یوز کنڈیشن کے اندر آرموست جو ہے وہ 40,000 پیس کے قریب جو ہے وہ کاز کر سکتا ہے تو یہ دوستو آج کے ہمارے ٹوٹل جو گرافی کارڈ کے جس کے اندر 1 جی بی سے لے کے 4 جی بی کے میں نے گرافی کارڈ میکسیمم سے میکسیمم کور کی ہیں اور یہ جو دوستو پرائسز تھی یہ آپ کے لہور کے ہارلوڈ جو پی سی مارکنٹس ہیں ان کی یہ لیٹس پرائسز تھی گرافی کارڈ کے ریگارڈنگ اگر آپ کا بھی بجٹ ان گرافی کارڈ کے اندر آتا ہے تو میں نے آپ کو یہاں پہ جتنے بھی گرافی کارڈ بتائے ہیں آپ اکارڈنگ ٹوئیور بجٹ لاہور کی جو ہارلوڈ کی پی سی مارکیٹس ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنے اکارڈنگ ٹوئیور بجٹ اپنا جی پی جو جا ہے وہ بائے کر سکتے ہیں تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی آئیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل موسیم سفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پیس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو کس نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ